اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُوتْ بِجَكْ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ علماء نے لکھا کہ شکر گزاری کی عادت ڈالنے کے لئے ضروری ہے کہ ہر وقت انسان کی زبان پر اس کے دل پر اور اس کی عمل سے شکر ظاہر اور شکر بھی حقیقی شکر آج زبانی شکر ہر آدمی کے پاس مکان بنا دیا اوپر لکھ دیا کہ اللہ بڑا فضل والا ہے اللہ کا فضل بہت زیادہ ہے حادہ فضل من رب یہ میرے رب کا فضل ہے صرف یہ جملے لکھ دینے سے شکر آدھا نہیں ہوتا علماء نے لکھا کہ حقیقی شکر آدھا کرنے کے لئے تین چیزوں کا ایک ساتھ عمل کرنا ضروری ہے زبان سے شکر آدھا کرے اللہ تیرا شکر کوئی تکلیف پہنچے اس پر بھی شکر آدھا کرے کیونکہ تکلیف بھی اللہ کی نعمت ہے یہ انسان کے درجات کو بلند کرتی ہیں انسان کی خطاؤں میں کمی کرتی ہیں قاری القرہ حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ حضور علی سب سے بڑے قاری تھے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ میں سب سے بڑے قاری فرمایا تھا بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ اللہ جل لشانو نے حضور کو کہا کہ میرے پیغمبر آپ عبی سے قرآن سنا کرے قرآن سنا کرے ایسے بڑے قاری تھے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ انسان کو جب بخار آتا ہے تو یہ بخار بھی اس کے لئے نعمت ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں درجات بلند ہو جاتے ہیں تو انہوں نے دعا کیے اللہ مجھے تا حیات بخار مش پر مسلط کر دیجئے لیکن ایسا ہوں جو مجھے کم سے کم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نہ روکیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے نہ روکیں اس سے میں محروم نہ ہو جاؤں تو کہاں جاتا ہے کہ وہ تا حیات بخار ہی میں رہتے تھے مسلط لیکن ایسا بخار نہیں ہوتا تھا کہ نماز چھوڑ جائے جماعت چھوڑ جائے جماعت کا اس حال میں بھی احتمام کرتے تھے وہ صرف اس وجہ سے اگرچہ یہ مانگنا نہیں چاہیے ہم اور آپ اس طاقت والے نہیں ہیں جو حضرات صحابہ کو اللہ نے جو ہے تقویہ اور طاقت اتا فرمائی تھی ایمان کا انچہ مرتبہ تاکیت ہم اور آپ کو یہ جرت نہیں کرنی چاہیے لیکن صرف یہ عرض کرنے کے لئے کہ نعمتیں ہوتی ہیں یہ تکلیفیں بھی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں بشرت ہے کہ ان کی وجہ سے انسان شکوے شکایات زبان پر نہ لائے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے تو اس سے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں گناہوں میں کمی ہوتی ہے اللہ جل لشانوں خطاؤوں لغزشوں کو دور کر دے تو سب سے پہلا کام یہی ہے کہ حقیقی معنی میں شکر گزاری کی عادت ڈالے اس کے لئے ضروری ہے کہ زبان سے شکر ادا کریں نمبر دو دل سے شکر گزار ہوں دل سے شکر دل میں تکبر نہ ہوں دل میں بڑائی نہ ہوں کہ زبان میں تو شکر شکر ہے لیکن دل میں دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے دل میں کبر ہے دل میں جو ہے نا تفاخر ہے دل میں تکاثر ہے دل میں غربہ فقرہ کو حقیر سمجھ رہا ہے یہ جذبات ہونا ہے یہ جذبات ہونا ہے اگر یہ جذبات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خالی خولی زبانی شکر ہے حقیقی معنوں میں کوئی شکر نہیں اور تیسرے نمبر پر انسان عمل سے شکر کرے عمل سے شکر عمل سے شکر کا مطلب اللہ نے نعمت مال کی دے رکھی ہے اللہ کے راستے میں لگائے غربہ فقراء کے ساتھ تعامل کرے جو اللہ نے حیثیت دی حضرت داود علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا احملو اعلی داود شکراؤ اے اعلی داود تم شکر کو عملاً ادا کرو تو شکر کوئی زمانی چیز نہیں ہے یہ عمل سے شکر صحت دی ہے اللہ کی نعمت ہے اس کی شکر گزاری ہے کہ اللہ کی عبارات مصرف آنکھوں کی نعمت اللہ نے دی ہے اس کی شکر گزاری ہے کہ حلال دیکھیں زبان کی نعمت اللہ نے دی ہے اس کی شکر گزاری ہے کہ غلط بول زبان سے نہ نکلیں کانوں کی نعمت اللہ نے دی ہے اس کی شکر گزاری ہے کہ اللہ کی نافرمانی والے بول ان کانوں پر نہ پڑے انسان کو اللہ نے آزاد دی اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو یہ ان نعمتوں کی شکر گزاری تو نعمتوں کی شکر گزاری کیلئے زبان کا بھی شکر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے اور دل سے بھی شکر گزار ہونا یہ بھی ضروری ہے اور عمل اور بدن سے شکر گزار ہونا یہ بھی ضروری